علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علا خاتم الانبیاء و مرسلین و علا آلہ و صاحب اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج شاند گرہن ہے اس لئے حاملہ عورت کو دن بھر اور رات بھر چھوڑی سے کچھ نہیں کارٹنا چاہیے اور نہ ہی رات کو سیدھا سونا چاہیے اور نہ ہونے والے بچے پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے برائے مہربانی اس کے حقیقت پر دیکھئے توہم پرستی یہ بہت بڑا فتنہ یہ توہم پرستی کے آثار ہیں جس سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور یہ چان ستاروں سیاروں کو زمینی حوادث پر اثر انداز مانا یہ کفری عقیدہ یہ ستاروں اور سیاروں کو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ خود محصر ہوتے ہیں اور ان کے اثر سے زمینی حوادث رونما ہوتے ہیں تو ایسا سمجھنا یہ ان کی عبادت کے مترادف ہے اہل علم کا اجماع علماء کا اثبات پر اجماع ہے کیسا عقیدہ کفر اور اسی طرح قوم ابراہیم کی شرک جیسا بڑا شرک ہے یعنی یہ ستاروں اور سیاروں کو زمینی حوادث پر جو ہے جو حوادث دنیا میں رونما ہوتے ہیں ان پر محصر مانا ہے کہ یہ فلان ستارے کے اثر سے ہے یہ ایسے ہو گیا ہے تو یہ علماء کا اجماع اتفاق ہے کی جو ہے یہ شرک ہے یہ بڑا گناہ ہے بجاتے خود اگر ان کو ان ستاروں اور سیاروں کو زمینی حوادث پر مؤثر مانتا ہے لیکن اگر ان کے حرکات ایک دوسرے سے ان کے قرب بود یا ان کے طلوع غروب سے زمینی حوادث پر استدلال کرتا ہے کی جو ہے یہ جو ہے استدلال کرنا یہ کہانت یہ کہانت ہے کہ غروب کی خبریں خبروں کے مانند ہے ایسا کرنے والے کو نجومی کہا جاتا ہے کہ فلان ستارے کے جیسے ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا تو یہ قسم بھی حرام ہے کبیرہ گناہ ہے جو ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے تو ایک تو بزاتے خود ان ستاروں سیاروں کو زمینی حوادث پر معثر ماننا یہ تو کفر اکبر ہے اور یہ شرک ہے بڑا شرک ہے شرک اکبر کفر اکبر میں داخل ہے اور انسان ایسا صورت میں دین اسلام سے خارج ہو جائے تھا اور ان ستاروں اور سیاروں کو جو ہے زمینی حوادث پر ان سے استدلال کرنا اور یہ کہنا کہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ سبب ہیں اس کے تو ان کی جو ہے علم تاثیر سے جو ہے تو ایسے صورت میں یہ بھی نجوم علم نجوم کا ایک باب ہے اور یہ جو ہے کہانت کی قبل سے ہے جو کی شیعتین کا دندہ ہے تو یہ بھی جو ہے حرام ہے کبیرہ گناہ ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے ہاں البتہ جو ہے یہ دونوں شکلیں جائز نہیں یہ دونوں شکلیں جائز نہیں ہیں جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اس سلسلے میں عادی سے بھی پیش کی جاتی ہیں یہ دونوں شکلیں جائز نہیں ہیں یہ جو ہے اس سے اجتناہی عقیدہ رکھنا ان ستاروں اور سیاروں چاند کے بارے میں یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں البتہ یہ کہ ستاروں کی رفتار اور رکھاس قبلہ یا سمت معلوم کرنا سمت کی تعین کرنا قبلہ معلوم کرنا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اسے جائز یہ جائز ہے قبلہ کی تعین اور جو ہے سمت کی تعین ان ستاروں کے ذریعے سیاروں کے ذریعے یہ جائز ہے باقی وہ دو چیزیں ان کو بزاتہ ہی مؤثر ماننا اور پھر اسی طریقے سے ان کے سے استدلال کرنا اور حوادث پر استدلال کرنا ان ستاروں کے طلوع غروب اور قرب اور بود اور اس طرح سے استدلال کرنا یہ جو ہے کہانت ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے بھی قبیرہ گناہ جونچہ اللہ تبارہ تعالی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کی جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک ہزار انتیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہتر اس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کی صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بالحدیبی علیہ اثر سمائن کانت مل اللیل فلم من صرف جو ہے جب اللہ کی بیو صلی اللہ نے حدیبی حدیبی کے موقع پر صبح کی نماز پڑھائی بارش ہوئی تھی رات میں تو فرمایا جو حدیث جواب نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے فرمایا حل تدرون ماذا قال ربكم کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری رب نے کیا فرمایا ہے قال اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے قال تو آپ نے فرمایا اسبح کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں میں میرے بندوں میں جو ہے کچھ لوگ مومن ہو کر صبح کیے ہیں اور کچھ کافر ہو کر صبح میرے بندوں میں سے بعض نے مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں انہیں سے جنہوں نے کہا فَعَمَّا مَن قَالَ مُتِرُنَا بِفَضْلِ اللہ وَرَحْمَتِهِ فَذَالِكَ مُومِنٌ بِی جس نے یہ کہا کی میں اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ میرے مومن ہیں اور ستاروں کے کافر اور جنہوں نے کہا وَمَن قَالَ وَأَمَّا مَن قَالَ مُتِرْنَا بِنَوِ كَذَا وَكَذَا فَذَالِكَ کافر وَمُومِنٌ بِالْقَوَا اور جس نے کہا کہ ہم پر بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی وہ میرے کافر ہوئے اور ستاروں پر ایمان لائے تو یہ حدیث جو ہے بلکل واضح ہے جو ہے یہ حدیث بلکل واضح ہے کہ اس طرح کا قیدہ چاند کے بارے میں ستاروں کے بارے میں رکھنا کی یہ کہنا کہ آج سورج گرہن ہے اس کی چاند کے گرہن لگنی کی حمل والیوں کو نقصان ہوگا شریح سے کوئی چیز نہ کٹو یا سیدھے چیز نہ لیٹو اس سے نقصان ہو جائے گا کیوں نقصان ہو جائے گا اللہ کے ہاتھ نہیں چاند کے کیا عمل دخل چاند کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے چاند سے جو ہے حضرت اللہ بن جو ہے عباس رضی اللہ انہما بیان کرتے ہیں جیسا کی حدیث رسول پاک جو نے بیان کیا ہے حدیث اس سلسلے میں صحیح مسلم حدیث نمبر جو ہے یہ کتاب الیمان میں جو ہے روایت کی ہے حدیث نمبر 73 کے تحت جو ہے فرماتے ہیں حدیث نمبر 73 صحیح مسلم کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارہ مفید ثابت ہوا تو اللہ تعالی نے ان کی تردید میں یہ آیات نازل فرمائے فلا قسم بما قی نجوب وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ إِنَّهُ لَقْرَآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَاهِرُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَاهِرُونَ تَنْظِيلٌ من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْهَدِيثِ هَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَعْ أَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ سُرِبَاقِعَ سُرِبَاقِعَا کی یہ آیات یہ بارے میں جو ہے آیت نمبر 75-82 یہ آیات ہیں سُرِبَاقِعَا کی تو یہ آیات نازل ہیں جب انہوں نے کہا یہ مفید ہیں فلاں فلاں ستارے مفید ثابت ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے ستاروں کے منازل کی اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے بیشہ کی قرآن مجید بلند مرتبہ والا ہے جو لوحہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسے وہ احاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اتنائی اور بے مروغوتی کرتے ہو اور اس کی تقذیب کرنے کو اپنا وظیفہ بناتے ہو تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہاں پر تلدید فرمائی ان لوگوں کی کہ جو ہے ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے تو یہ جو ہے چاند گرہن کے بارے میں سورج گرہن چاند گرہن کے بارے میں یا سورج گرہن کے بارے میں اس طرح کے عقیدے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ توہم پرستی ہے اور یہ شیطانی ہڑکندے ہیں اس طرح لوگوں کے عقیدے کو جو ہے شیطان برباد کرنا چاہتا ہے اس سے انسانوں کو اجتناب کرنا چاہیے وصل اللہ علیہ ونبیر محمد وعلیٰ آلیہ وصحبیہ وصنلت